اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کی نظرستانی درخواست خارج کر دی ہے جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کی نظرستانی درخواست خارج کر دی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کی نظرستانی درخواست خارج کر دی ہے آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست خارج کر دی ہے آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست خارج کر دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کے سیلیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست خارج کر دی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آسیا کو اثر سے جی آسیا اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کیس کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے جی پھلکل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی وہ خارج کر دی ہے یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چار اپریل کو سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ چودہ مئی کو انتخابات کروائے جائیں چودہ مئی کو انتخابات تو نہ ہو سکے کا فیصلہ تو اس فیصلے کی اوپر نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی جس پھر جو ہے وہ بار ہاں سماعت بھی ہوئی اور اسی کیس کے دوران ریویو آف ججمنٹ اینڈ ایکٹ آرڈر سامنے آیا جس کے بعد اس کیس کی جو سماعتیں تھی انہیں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا یعنی کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا جو فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک اس کیس کا آگے آگے اس کو مزید نہیں بڑھا سکتے اور اس کی سماعت نہیں کی جا سکتی اسی کے وجہ سے جو ہے وہ اس کی سماعت ملتوی کی گئی تھی اور گزشتہ روز ایک دفعہ پھر سے اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور آج سکھ نو بچ کے پین تیس منٹ پر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی اور چیف جسٹس امرت بنیال کی سبقائی میں جسٹس منیب اکتر اور جسٹس ازازل ایسر نے جہاں وہ سماعت کی لیکن سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواستی اسے خارج کر دیا ہے جسٹس منیب اکتر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان الیکشن کمیشن کی جاگیر نہیں ہے آئین پاکستان عوام کی ملکیت ہے اور رول آف لاغ کا یہی مطلب ہے جسٹس منیب اکتر نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نوے دن میں انتخابات نہیں کروا سکتا تو سپریم کورٹ آ جاتا لیکن الیکشن کمیشن خود انتخابات کی تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا آئین الیکشن کمیشن کو تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں دیتا چیف جسٹس نے بڑے اہم ریمارکس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ آئین اور قانون سے تبدیل ہوگی اور اگزیکٹیو آرڈر سے الیکشن تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمیں اب آرٹیکل تو ففٹی فور کے چکر میں نہ ڈالیں فیصلے میں غلطی ہے تو نشان نہیں کریں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی اور فنڈز دیں الیکشن کروائیں گے لیکن الیکشن کمیشن نے نوے دن میں الیکشن نہیں کروا سکتا تھا تو اس کا حل فیصلے میں بتا دیا تھا الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ خود سے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کیا بہت شکریہ آسیہ کوسر میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی